دوستو اتنا تو آپ سبھی جانتے ہی ہوں گے کہ ہم انسانوں کا وجود اس دنیا میں کئی ہزار سالوں پرانا رہا ہے اور ہم انسان بہت ہی پراشین سمیں سے شاندار کلاکرتیوں کا نرمان بھی کر رہے ہیں جس وجہ سے جب بھی ہمیں زمین کے اندر سے انسان دوارہ نرمت کوئی کلاکرتی ملتی ہے تب اسے دیکھ کر ہمیں کوئی بھی حیرانی نہیں ہوتی لیکن اس دنیا میں کچھ جگہوں پر زمین کے اندر سے کچھ ایسی رہسمائی کلاکرتیاں ملی ہیں جنہوں نے ہر کسی کو حیرت میں ڈال دیا ہے تو چلیے ہم آپ کو بتانے والے ہیں کچھ ایسی ہی رہسمائی کلاکرتیوں کے بارے میں دوستو آج سے چودہ ہزار سال پہلے انگلینڈ کے سمرسیٹ شہر میں موجود ایک گفہ کے اندر کچھ لوگ رہ رہے تھے جو کی ایک دوسرے کو کھا رہے تھے حالکہ ایسا بھوک کی وجہ سے نہیں کر رہے تھے بلکہ یہ سب ایک دھارمک انشتھان کا حصہ تھا گوفز گفہ کے اندر حال ہی میں کچھ سمیں پہلے ہوئے ایک آکیلوجیکل سروے کے دوران کھوچ کرتاؤں کو کینیبل لوگوں کے کچھ ایسے افشیش ملے جو اس بات کو ثابت کرتے تھے کہ وہ اپنے دوستوں کو بھی کھا لیتے تھے آپ سب ہی کو جان کر حیرانی ہوگی کہ اس طرح کی کوئی دراؤنی پرتھا کے بارے میں ہم انسانوں نے پہلے کبھی نہیں سنا تھا پر سچائی تو یہی ہے کہ کینیبل سکل کپ کلک رتی کی شروعات یہی سے ہوئی تھی خیر کینیبل سکل کپ اس دنیا میں خوجی گئی سب سے پریشان کر دینے والی کلک رتیوں میں سے ایک ہے جو کہ کسی کو بھی وچلت کر سکتی ہے پر یہ بات بھی سچ ہے کہ اس کل کپ کے ساتھ خوجا گیا شیڈر مین کا کنکال اب تک کی سب سے شاندار خوجوں میں سے ایک ہے کیونکہ یہ کنکال دس ہزار سال پرانا ہے دوستو دکشنی میکسیکو کے مانٹ آلبین آرکیلوجیکل سائٹ کے پاس خوج کرتاؤں کو چار سو سے ادھک مولیوان کلا کرتی ملی جو کہ ایک گپت ٹوم کے اندر چھپائی ہوئی تھی یہ خوج 1932 میں تب ہوئی تھی جب دنیا کے جانے مانے خوج کرتا الفانسو کاسو دا ٹریجر آف مانٹ آلبین کے پاس کسی چیز سے ٹکرا گئے تھے دوستو شاید ہی آپ سبھی کو اس بارے میں معلوم ہو کہ جب وہ اس سائٹ پر موجود ٹوم نمبر سات میں گئے تب انہوں نے وہاں جو دیکھا وہ حیران کر دینے والا تھا کیونکہ انہیں اس سائٹ سے کچھ ایسے آبوشن ملے تھے جنہیں جیگوار کی ہڈیوں سے بنایا گیا تھا حالکہ اس کے علاوہ کچھ آبوشنوں کو راک کرسچل، سونا اور دورلہب زیڈ سے بھی بنایا گیا تھا آپ سبھی کو جان کر حیرانی ہوگی کہ اس خوج کے بعد بہت سے جانچ کرتا اس ٹوم کے اندر گئے اور انہوں نے جب وہاں جانچ کی تب انہیں پتا چلا کہ یہ آبوشن کسی نشچت انسان دوارہ رکھے گئے ہیں بلکہ یہ ایک قبر کا حصہ ہے جس کے ساتھ انہیں اس لیے رکھا جاتا تھا کیونکہ میسو امریکن لوگوں کا ماننا تھا کہ ان ٹوم میں بھگوان رہتے ہیں جو کی ان کے خزانے اور آبوشنوں کی رکشہ کرتے ہیں نمبر آٹھ دا کوزڈ ایمیتھسٹ کرزڈ ایمیتھسٹ جسے بلاسچڈ ایمیتھسٹ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اسے ہم انسانوں کی پہنچ سے بہت ہی زیادہ دور لنڈن کے ہسٹری میوزیم میں ایک لوکر کے اندر رکھا گیا ہے اور ایسا اس لیے کیونکہ اس کلا کرتی یا کہیں آبوشن کو بھارت کے اندر مندر سے اٹھا کر لیا گیا تھا اور جس کسی کے پاس بھی یہ رہتا تھا اس کا نصیب بہت ہی زیادہ خراب ہو جاتا تھا اور اس کے ساتھ عجیب عجیب گھٹنائے ہونے لگتی تھی شاید ہی آپ سبھی کو اس بارے میں معلوم ہو کہ اسے سب سے زیادہ انگلینڈ میں کرنل ڈبلیو فیرس نام کے ایک ویختی دوارہ لائے گیا تھا جس نے اسے مندر سے اٹھارہ سو ستاون میں چورایا تھا لیکن جب وہ اسے انگلینڈ لے کر آئے تب سے ہی اس کی بری قسمت شروع ہو گئی جس کے بعد انہوں نے یہ آبوشن اپنے بیٹے کو دے دیا دوستو بیٹے کے ہاتھ میں آتے ہی اس کی بھی قسمت خراب ہونے لگی اور اسی وجہ سے اس نے یہ اپنے ایک دوست کو دے دیا اور سب سے آشرے کی بات تو یہ تھی کہ دوست کے ہاتھ میں آنے کے بعد اس کی بھی قسمت خراب ہوتی چلی گئی اور تب ہی سے یہ میوزیم کے والٹ میں رکھا ہوا ہے جہاں اسے کوئی بھی نہیں نکالتا حالانکہ ویگیانک ابھی بھی اس کے شرابت ہونے کے دعوے کو صرف ایک افواہ بانتے ہیں پر پھر بھی کوئی اس کے قریب نہیں جاتا دوستو آکیلوجس کی ایک ٹیم دوارہ کچھ ہی سمیں پہلے ایک لیڈ کپ کے کچھ ایسے ٹکڑے کھوجے گئے جن میں عیسائی دھرم سے پہلے کے کچھ ایسے چنوکیرے گئے ہیں جو کی اپنے آپ میں ہی رہی سمائی ہے آپ سبھی کو جان کر آشرے ہوگا کہ ان ٹکڑوں کو ونڈلانڈا کی ایک سائٹ پر کھوجا گیا تھا جو کی نورت انگلینڈ میں موجود ہارڈینڈز دیوار کے پاس رومنز کا ایک پرانا سینے کلہ تھا اب اگر ان ٹکڑوں کی بات کرے تو ان ٹکڑوں کی سنکھا قریب چودہ تھی جو آج سے قریب چودہ سو سال پرانے تھے مطلب کی سولوی صدی کے تھے حالانکہ جس سمیں کہ یہ ٹکڑے تھے وہ بریٹش لوگوں کے ایک بہت ہی خراب سمیں تھا یعنی کہ ان کے پاس اس طرح کی چیزیں بنانے کی شمتہ ہی نہیں تھی لیکن اس کلہ کرتی نے اپنے آپ میں نہیں کھوچ کرتاؤں کی سوچ کو بدل کر رکھ دیا خیر ان ٹکڑوں پر اکیرے گئے چنوں اور چتروں کو آنکھوں سے نہیں دیکھا جا سکتا اور اس کے لیے ایڈوانس ایکوپمنٹ کی ضرورت پڑتی ہے دوستو ویژیانیکوں نے جب ایڈوانس ایکوپمنٹ کی مدد سا ان ٹکڑوں کو دیکھا تب ان پر سمدری جہاز انجلز کراس اور گریک مایتالوجی کے بہت سے چن بنے ہوئے تھے جس نے سب کو حیرت میں ڈال دیا تھا دوستو پچھلے سال یعنی کی دوہزار بیس میں ایسی خبریں آئی تھی کی کھوج کرتاؤں کو مایہ سبیتا کی سائٹ پر زمین کے اندر سے کچھ ایسی کلہ کرتی اور مورتیاں ملی ہیں جو دکھنے میں کسی ایلین کی طرح ہی ہے دوستو اکٹوبر دوہزار بیس میں ایک پبلکیشن دوارہ اس بات کی جانکاری دی گئی کہ یہ کلہ کرتی تب ملی جب وہاں موجود ایک گفہ کی ایک چٹانی دیوار کو بلڈوزر کی مدد سے گرائے گیا آپ سبھی کو جان کر حیرانی ہوگی کہ جو مورتیاں اس جگہ سے ملی تھی ان میں سے زیادہ تر مورتیوں کے سر پر ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ کسی پرکار کا ہلمٹ لگائے ہوں ساتھ ہی ان کا سر اور آنکھیں بھی بلکل ویسی ہی تھی جیسے موویز میں دکھائے گئے ایلینز کی ہوتی ہیں حالکہ ایسا نہیں ہے کہ یہ پہلی بار ہوا ہو جب پراشین مایا سبھیتہ کے پرمان میں ایسی چیزیں ملی ہوں کیونکہ اس کے پہلے بھی کئی بار بہت سی ایسی چیزیں اور کلہ کرتیاں مل چکی ہیں جنہیں دیکھ کر کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ اس دنیا کی ہیں خیر آج تک کوئی نہیں جانتا کہ وہ مورتیاں وہاں کیسے آئیں اور انہیں کس نے بنایا جس وجہ سے یہ آج بھی رہسے بنا ہوا ہے یہاں تک کی ویگیانک کا انہیں لے کر الگ ترک ہے کہ اگر انہیں مایا سبھیتہ کے لوگوں دوارہ ہی بنایا گیا ہے تب انہیں کس چیز کو دیکھ کر انہیں بنانے کی پرینڈ نہ ملی تھی جو انہیں اور بھی زیادہ رہسے میں ہی بنا دیتا ہے خیر جو بھی ہو پر ابھی تک کسی بھی سرکاری ادھکاری دوارہ اس طرح کی مورتیاں ملنے کے دعوے کی پشتی نہیں کی گئی ہے جس کے بعد لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ سرکار ان سے کچھ چھپا رہی ہے دوستو ایک بار جب ریسرچرز کی ایک ٹیم مستر میں موجود گریٹ پیرامیڈ کا سروے کرنے گئی تب ایک بریٹش انجینئر دوارہ رانی کے چیمبر سے تین ایسی کلکرتی خوجی گئی جو لوگوں کو آشیہ رہ چکت کرنے کے لئے کافی تھی ورلن تین کلکرتیوں میں ایک سیڈار کا ٹکڑا تھا ایک بال تھی ساتھ ہی ایک ہک بھی تھا جنہیں بعد میں انہیں کھوجنے والے انجینئر ڈکسن کے نام سے ہی جانا جانے لگا آپ سبھی کو جان کر آشیہ رہ ہوگا کہ ان میں سے ایک کلکرتی گم گئی تھی جسے لگ بگ اس کے کھوجانے کے ستر سال بعد ایک ارس آمانیا جگہ سے دوبارہ کھوج لیا گیا جس کے بعد اسے سکوٹلینڈ کی یونیورسٹی آف ایبرڈین میوزیم میں رکھ دیا گیا خیر جب بعد میں ان تینوں کلکرتیوں کی جاج کی گئی تب اس کے ریزلٹ چوک آنے والے تھے کیونکہ ان میں سے ایک لکڑی کا ٹکڑا تھا جو کی تین تیس سو اکتالیس بیسی کا تھا دوستو یہ وہ سمجھ تھا جب پیرامیڈ بھی نہیں بنے تھے پھر اس کا پیرامیڈ کے اندر سے ملنا اپنے آپ میں اس کے رہسے میں ہونے کی کہانی بتا رہا تھا حالانکہ آج بھی کوئی نہیں جانتا کہ وہ لکڑی کس چیز کا ٹکڑا تھی اور اسے کہاں سے لیا گیا تھا نمبر چار دوستو چین میں ایک کچرے کے دھیر سے کچھ خوج کرتا ہوں دوارا چڑیاں کی ایک ایسی کلکھرتی خوجی گئی جو کی بہت ہی زیادہ پراجین تھی اور شاید اسی وجہ سے اس نے سب کا دھیان اپنی طرف کھیش لیا تھا حالانکہ چڑیاں کی اس کلکھرتی کو دیکھ کر آکیلوجس کا یہ کہنا ہے کہ یہ اس دنیا کی سب سے پرانی 3D کلکھرتی بھی ہو سکتی ہے شاید ہی آپ کو پتا ہو اس چڑیاں کے ملنے کے بعد شاید بھگیانکوں اور جانکاروں نے یہ مانا کہ چین میں بھی پراجین سمیے سے کلکھرتیوں کا نرمان ہو رہا ہے اور یہ کلکھرتی تو آج سے قریب 13500 سال پرانی ہے جو کی اسے دنیا کی سب سے پرانی اور پراجین کلکھرتی بناتی ہے خیر جو بھی ہو اس کلکھرتی نے یہ ثابت کر دیا کہ آج سے قریب 13500 سال پہلے چین کے لوگ دنیا کے انیے لوگوں کی طرح صرف کھانا نہیں خوشتے تھے بلکہ ان کا دماغ 3D کلکھرتی بنانے میں بھی چلتا تھا دوستو میکسکو کے نیشنل میوزیم میں ایک کولسل جیگوار سٹرکچر ستحپت کیا گیا ہے لیکن شاید ہی آپ کو پتا ہو کہ یہ جیگوار سٹیچو ایک سمیں پر ایک برتن کے روپ میں کام کیا کرتا تھا جو کی بلیدانی لوگوں کے شریر سے نکالے گئے دل کو رکھنے کے لیے پرائیوگ ہوتا تھا اس سٹیچو کا نام ہے کویکسی کول جسے صحیح طور پر ایک جوالا مکھی کی چٹان کو کاٹ کر بنایا گیا تھا دوستو یہ سٹیچو اپنے آپ میں ہی ایک اچمبہ ہے کیونکہ اس کے پہلے کبھی جیگوار کا اس طرح کا سٹیچو نہیں ملا ہے کیونکہ یہ سٹیچو دہار لگا رہا ہے اور اس کے نوسترلز بھی پھولے ہوئے ہیں خیر جو بھی ہو پر ایسٹیک لوگو دوارہ اس طرح کے برتنوں کا ہمیشہ سے استعمال کیا جاتا رہا ہے جو دیکھنے میں تو کسی جانور کی طرح ہی ہوتے ہیں پر ان کے شریر کے بیچ میں ایک گڑھا ہوتا ہے جن میں لوگوں کا دل رکھا جاتا ہے جو کی بھگوان کے لیے ایک آفرنگ مانا جاتا ہے نمبر دو برانز ایج آرٹیفیکٹس دوستو حال ہی میں کچھ سمیں پہلے ایک کتے دوارہ زمین کے اندر سے کچھ ایسا خو جا گیا جو کی اس دنیا میں موجود کسی بھی انسان کو حیرت میں ڈال دے گا دوستو مونٹی نام کے اس کتے نے چیک ریپبلک میں ایک دن واک کے دوران اچانک ہدائی کرنا چالو کر دیا اور کچھ ہی دیر میں زمین کے اندر سے برانز ایج کے آرٹیفیکٹس خوش نکالے ان کلک رتیوں میں تیرہ سکلز دو سپیر پوائنٹس اور بہت سارے بریسلٹ موجود تھے جو کی آج سے قریب تین ہزار سال پر آنے تھے شاید ہی آپ کو پتا ہو کیا یہ کلک رتی بہت ہی زیادہ مہنگی تھی پر اس کتے کے مالک کو انہیں پرشاسن کو سوپنے کے لیے محض دھائی ہزار روپہ ہی ملے تھے آپ سبھی کو جان کر حیرانی ہوگی کہ جس جگہ سے یہ چیزیں ملی تھی وہ ایک طرح ساکرفیشل پٹ تھا اور ان کلک رتیوں کا آکار بھی یہاں ملی انیہ چیزوں سے بہت ہی زیادہ الگ تھا حالکہ جانکاروں کا ماننا ہے کہ یہ کلک رتی آن فیلڈ پیریٹ کی ہے جو کی یورپین برانز ایج کے دوران دیکھنے کو ملا تھا آن فیلڈ پیریٹ میں ویبھن سبھیتاؤں کے لوگ اپنے لوگوں کو ایک طرح کے انشتھان میں جلایا کرتے تھے دوستو حال ہی میں آسٹریلیا کے نورت ویسٹ کوسٹ کے پاس موجود سمدر کے اندر سے دو الگ الگ سائٹوں سے ایسی دو سو ستر ایب اوریجنل کلک رتیہ خوجی گئی ہیں جو کی آج سے قریب سات ہزار سال پرانی ہیں یہ ایک طرح کے پتھر کے آزار تھے جو کی یہاں رہنے والے لوگوں دوارہ تب نرمت کیے گئے تھے جب یورپین لوگوں نے پہلی بار آسٹریلیا مہادوئی پر قدم رکھا تھا جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ بارہ ہزار سال پہلے دنیا آئیس ایج سے گزر رہا تھا اور جب یہ برف پگلی تب آسٹریلیا کے تیس پرتیشت بھومی پانی میں ڈوب گئی جس وجہ سے ویگیانیکوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ اس سبھیتہ دوارہ بنائے گئے تھے جو یہاں رہتی تھی حالانکہ ابھی بھی کوئی نہیں جانتا کہ جو لوگ اس جگہ رہتے ہیں وہ بچ پائے تھے یا ڈوب گئے تھے پر ان کے دوارہ چھوڑی گئی چیزیں ان کے بارے میں بہت کچھ بتاتی ہے تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ایک اور انٹرسنگ ویڈیو آشا کرتے ہیں آپ کو یہ ضرور پسند آئی ہوگی اس لئے پلیز اسے لائک کریں اور ہاں جاتے جاتے چانل کو سبسکرائب بھی کر دیجئے گا دھنیواد